اسلام علیکم خونی شواہر ہلو اس اس آریف اور مجھے آج جیپان کے ایک ہسپیٹل آنا ہوا اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جیپان میں اگر آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو آپ کو کس طرح ہسپتال میں آپ آ کے چیک اپ کرا سکتے ہیں کتنی تقریباً کلاسٹ آپ کو پڑتی ہے اور دمائیاں جو ہے وہ جیپانی کتنی لکھتے ہیں اور کس طرح آپ کو دیاں سے میڈیسن مل سکتی ہیں سو پلاگ پورا دیکھئے گا اسلام علیکم خونی شواہر ہلو اس اس آریف جیپان اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے میرے وہ سمندر ہے بہت پیارا منظر بنا ہوا ہے آلدو سن جو ہے وہ سورج نکلا ہوا ہے آج کی ویڈیو میں نے آپ کو بتانی ہے بڑی اہم ویڈیو ہے آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ جیپان میں آپ بیمار ہو جاتے ہیں یا آپ کو کچھ صحت کے مسائل ہیں تو اس کے لیے آپ کو کس طرح چیک اپ ہو سکتا ہے دوائیاں اگر آپ نے لینی ہیں جاپان میں تو وہ آپ کو کیسے ملیں گی آہ کتنی قیمت ہوتی ہے ایوریج کتنی کاسٹ ہوتی ہے ڈاکٹر کو اگر آپ نے چیک کروانا ہے تو تقریباً کتنے ایک وہ آپ کے ایک چکر میں پیسے لگتے ہیں کیا سارے پیسے آپ نے پی کرنے ہوتے ہیں یا گورنمنٹ نے تو ان تمام سوالوں کے جواب کے لیے اور دوائیوں کا میں بتاؤں گا کہ کیا جاپان میں بھی پاکستان کی طرح جو ہے وہ آپ کو پورے پورے پیکٹس پکڑا دیے جاتے ہیں جو دس دس بارہ بارہ طرح کی میڈیسنز ہمیں دی جاتی ہیں تو میری تھوڑے سا جو ہے وہ سٹمک کا پرابلم ہے میدے کا جسے مسئلہ کہتے ہیں وہ پاکستان سے تھا پاکستان میں میں نے چیک کروایا تھا تو انہوں نے مجھے کافی ساری دوائیاں دے دی تھی تو اب میں نے سوچا کہ وائیناٹ کے جاپان میں میں ہوں تو میں جاپان کے کسی ہاؤسپیٹل میں جاؤں اور یہاں سے چیک کروا ہوں اتنی لمبی جو ہے ان کے اچھی صحتیں ہوتی ہیں تو ہم بھی تو یہ میں ہاؤسپیٹل آیا یہ ہاؤسپیٹل ہے ہارٹ لائف ہاؤسپیٹل اوکیناوا کا یہ سامنے نظر آ رہا ہے اور یہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ ہاؤسپیٹل آتے ہیں سب سے پہلے آپ جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ آپ کی ہوتی ہے سیم ڈی اپوائنٹمنٹ یوزلی آپ کو مل جاتی ہے اگر آپ جلدی آ جاتے ہیں نہیں آتے تو پھر آپ کو اگلے دن آنا پڑے گا تو اس کے بعد آپ کو ڈاکٹر چیک کرتا ہے بہت ڈیٹیل چیک اپ ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ جس طرح میں نے دیکھا ہے پاکستان میں سرجند جو ہے وہ ایسے آپ کو بس منٹ میں نکال دیتے ہیں تو آپ کا صحیح جو ہے وہ چیک اپ ہوتا ہے یوزلی یہاں پہ انگلیش انٹرپیٹر موجود ہوتے ہیں یعنی جس کو انگریزی آتی ہو یا وہ آپ کی زمان کو ٹرانسلیٹ کرے اثر وائز آپ کو پھر ایپ کے تھو یا گوگل ٹرانسلیٹر یوز کرنا پڑ سکتا ہے خیلی دکٹر چیک اپ کرتا ہے اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ پیمنٹ جو ہوتی ہے وہ سیونٹی پرسنٹ جیپنیز گورنمنٹ پی کرتی ہے تیس فیصد آپ نے پی کرنا ہوتا ہے یہ جپان کا ہے جو ہیلتھ کا سسٹم ہے تو میں آپ کو ایوریج بتاتا ہوں کہ آپ کا جو پہلا چیک کر ہوتا ہے وہ تھوڑا سو زیادہ پیمنٹ ہوتی ہے اور ایوریج جہاں پہ ڈاکٹر جو ہے وہ آپ سے ہزار سے پندرہ سو یین یعنی پاکستانی کوئی کہہ لیں پچیس سو روپے تک دو ہزار سے پچیس سو جو ہے وہ چارجز ہوتے ہیں ڈاکٹر کے جو آپ کو پے کرنے ہوتے ہیں پہلے اور اگر آپ نے ٹیسٹ کروائے ہیں تو ٹیسٹ بھی جو پاکستان کے پرائیویٹ ہسپیٹلز کا جیتنا ہوتا ہے اترے ہی لیتے ہیں کیونکہ آپ کو صرف 30% پے کرنا ہوتا ہے تو آپ نے جو ہے وہ پے کر دیا پیسے آپ نے دے دیا اندر یہ ہسپیٹل ہے اب اس کے بعد جو دوائیاں ہیں وہ ڈاکٹر آپ کو خود بتائے گا اور وہ فیکس کر دیتے ہیں یہاں پہ جو فارمیسیز ہیں اب یہ ایک فارمیسی ہے میرے سامنے آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہاں پہ فارمیسیز پرائیویٹ نہیں ہیں جس طرح پاکستان میں پرائیویٹ ہوتی ہیں یہ ہسپیٹل نے لنک کی ہوئی ہیں گورنمنٹ کے ساتھ تو آپ کا پہلے ہی وہ میڈیسن فیکس ہوکے آپ فارمیسی آ چکی ہوتی ہیں یا آپ خود بھی لے کر آئیں تو یہاں پہ آپ کو میڈیسن ملتی ہیں میڈیسن میں بھی سیم ہے 30% آپ نے پے کرنا ہے باقی 70% جو ہے وہ گورنمنٹ پے کر دی ہے اب یہاں پہ اگر آپ کے ڈاکٹر کے پرسکرپشن نہیں ہے تو آپ کوئی چیز بھی یہاں سے نہیں لے سکتے یہ سامنے میپ فارمیسی سے ایمین آپ سردرد کی گولی بھی نہیں لے سکتے ڈاکٹر کی پرسکرپشن بہت ضروری ہے اب آجاتے ہیں میڈیسن کے اوپر یہ دیکھ سکتے ہیں جو پاکستان میں میں نے چیک کروایا تھا تو مجھے 6-7 قسم کی ٹیبلٹس اور بہت اس میں ہائی قسم کی ٹیبلٹس تھیں انٹی بائیوٹیکس تھیں وہ دے دی گئی تھی لیکن اب میں نے جب یہاں چیک اپ کروایا ہے تو مجھے کوئی انٹی بائیوٹیکس وغیرہ نہیں دی گئی مجھے دو ٹیبلٹس دو دی گئی ہیں ایک پاودر ہے سمپل یہ پاودر ہے نیچے والا جو صبح میں نے لینا ہے اور یہ ٹیبلٹ ہے جو بہت میرے خیال میں لیس دن ٹین ایم جی ہے تو یہ شاید جاپان کی صحت کا ایک راز یہ ہے کہ یہاں پہ اس طرح کی دھائیاں نہیں دی جاتی جس طرح پاکستان میں ہم لوگوں کو جو ہے وہ دس دس بارہ بارہ تقسم کے ٹیبلٹس دے دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ مزید خراب کر دیتے ہیں اور نہ انٹی بائیوٹیک دیتے ہیں بہت لو پوٹنسی کی میڈیسنز دیتے ہیں اور یہ آپ کو مجھے اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ آئیلی چیزیں نہ کھائیں آپ جو ہے وہ گرم چیزیں بہت کھاتے ہیں وہ نہ کھائیں جس طرح پاکستان میں ہم تیز کھاتے ہیں جنہیں یہ چیزیں یہ لوگ جو ہیں وہ بیسیکلی کوشش کرتے ہیں کہ جن چیزوں سے صحت خراب ہوتی ہے ان کو ختم کیا جائے نہ کہ دوائیوں سے ختم کیا جائے تو آئی ہوب کہ آپ کو ویلاغ پسند آیا ہوگا اور یہ بیو بھی پسند آیا ہوگا اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ